اسلام علیکم دوستوں میں ہوں ایک لائف سیور اور میں آج آپ کو سکھاؤں گا لوگوں کی قیمتی جانوں کو بچانے کے طریقے تاکہ آپ بھی بن جائیں ایک پاکستانی لائف سیور ہیرو تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے لئے پاکستانی لائف سیور بننا کیوں ضروری ہے پاکستان میں اس وقت کسی بھی انسان کی جان کو سب سے بڑا خطرہ دو وجہات سے ہے ایک وجہ ہے کارڈیک اریسٹ یعنی دل کی دھڑکن کا اچانک سے بن ہو جانا اور دوسری وجہ ہے انکنٹرولڈ بلیڈنگ یعنی کسی بھی ایکسیڈنٹ کے بعد بہت زیادہ خون پہ جانا جس کی وجہ سے انسان کی جان کو شدید خطرہ ہوتا ہے ہر سال ہزاروں لوگ کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے جان کی بازی ہار دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود زیادہ تر لوگوں کو دل کی دھڑکن بن ہونے کی صورت میں ہنگامی امداد جس کو سینہ دبانے کا عمل یعنی چیس کمپریشنز کرنا کہتے ہیں وہ دینا نہیں آتا اگر آپ سینہ دبانے کے عمل یعنی چیس کمپریشنز کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ ایک اصلی ہیرو بن جائیں گے اسی طرح پاکستان میں ہزاروں لوگ کسی بھی ایکسیڈنٹ کے پاتھ ہلاک ہو جاتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بہت زیادہ خون کا بہ جانا بہت زیادہ خون بہ جانے سے انسان کی زندگی کے لیے بہت خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کو خون بہنے کو روکنے کا طریقہ آ جائے تو آپ لوگوں کی قیمتی جانوں کو پچا سکتے ہیں ان سب کے علاوہ زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کسی بھی ایمرجنسی سچویشن یعنی ہنگامی حالت میں کس نمبر پہ ایمبلنس کو کال کرنا ہے اور ان کو کیا ضروری معلومات فرہام کرنا ہوتی ہے اگر آپ کو یہ بات پتا چل جائے تو آپ کا قیمتی وقت بچ جائے گا اور آپ بغیر کسی پریشانی کے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں دوستوں کسی بھی ہنگامی حالت میں اگر کسی کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو اور آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس انسان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں صرف اردگرد کھڑے ہو کر دیکھنے میں یا موبائل فون پہ کسی زخمی کی ویڈیو بنانے میں اپنا قیمتی وقت مت ضائع کریں بلکہ جتنی جلدی ہو سکے دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں یاد رکھیں کبھی یہ مت سوچیں کہ کوئی اور شخص مدد کے لیے آگے بڑھے گا جب آپ کسی کی مدد کے لیے پہلا قدم خود آگے بڑھائیں گے تو اور لوگ آپ کی مدد کے لیے خود آگے بڑھیں گے تو دوستوں اب یقیناً آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کے لیے پاکستانی لائف سیور بننا کیوں ضروری ہے ہمیں آپ جیسے بہادر لائف سیور ہیرو کی بہت ضرورت ہے سب سے پہلے آپ کو پاکستان لائف سیور پروگرام کے پروائیڈرز کورس کا منصوبہ بتا دیتے ہیں یہ کورس چھ حصوں پر مبنی ہے پہلا حصہ ہے اپنی حفاظت کرنا اور ایمبلنس آپریٹر سے صحیح طریقے سے بات کرنا دوسرا حصہ ہے دل کی دھڑکن کا بند ہونا اور سینے کو دبانے کا عمل تیسرا حصہ ہے بہت زیادہ خون کا بہ جانا اور اس کو روکنے کا طریقہ چوتھا حصہ ہے کرونا وائرس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر پانچھوا حصہ ہے سوال اور جواب اور آخر میں چھٹا حصہ ہے عملی مشک موسیقی 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 موسیقی